بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم خالد ناظرین ایک لڑکے کو خاجہ سرا کے ساتھ دوستی کرنا بہت مہنگا پڑ گیا ایک ایسی ایپ پر سوشل میڈیا کی ایپ پر رابطہ ہوا وہ لڑکی تھی بظاہر اور اسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی تاہم بعد میں پتا لگا کہ وہ لڑکی نہیں بلکہ خاجہ سرا ہے لیکن جو طالب علم تھا اس نے پھر بھی اس کے ساتھ دوستی رکھی اس دوستی کا انجام کیا ہوا طالب علم کی زبانی سنیں گے ایک انتہائی خوفناک واقعہ پیش آیا اس کے ساتھ جس کا کوئی انسان ایک طرح ایمیجن بھی نہیں کر سکتا وہ سلوک اس کے ساتھ ہوا ساری کہانی کیا ہے کیسے دوستی ہوئی اسی طالب علم کی زبانی سنیں گے کیا ہوا سارا واقعہ کیا ہے کس طرح دوستی ہوئی اور کیا اس کے بعد ہوا جی بیسیکلی میری ان کے ساتھ جو دوستی ہوئی سوشل میڈیا کیاپ کے ذریعے ان کے ساتھ دوستی ہوئی دوستری ہیلو ہائی سے تھی لیکن وہ پہلے لڑکی پریٹینڈ کیا انہوں نے دین آئی کیم ٹو ریالائز کہ یہ ایک ٹرانس جنڈر ہے اور ٹرانس جنڈر ہے پھر بھی آئی فردر پروسیڈڈ کیونکہ میں چونکہ ہود کمیونکیشن کا طالب علم ہوں تو ریسرچ پرپس سے میں کچھ یہ چیز سوچ رہا تھا میں نے ایک ڈوکیمنٹری بنانی تھی میں نے کہا چلو خواجہ سرا ہے تو ان کی لائف کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا ہمارے معاشرے میں کس طرح زندگی گزارتے ہیں جو ایز سیکشول ورکر یہ کام کرتے ہیں وہ کیوں کیوں اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ میری کمیونکیشن جو ہے وہ ہوتی رہی اس کے بعد ہم لوگوں نے ملنے کے لیے ایک وقت اور مقام تھا پایا مقام ایک پبلک پلیس اللہ ہو گول چکر جہور ٹاؤن میں ٹھیک ہے وہ بھری ہوتی ہے ہر وقت پبلک کے ساتھ لیکن ٹائم رات کا تھا چونکہ ان کی جوب کا مسئلہ تھا انہوں نے مجھے بولا تھا کہ میں جوب سے اس وقت فری ہوتی ہوں یا ہوتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا ملاقات ہوئی ملاقات تو ایسے چیز طرح ہوئی کہ میں یہاں سے نکلا ہوں یونیورسٹی سے تھکا آیا تھا کھانا نہیں کھایا کھانا کھانا کھانے کے لیے نکلا ہوں تو میں اسی کے بعد ان کے ساتھ ملنے کے لیے تقریباً میں نکلا ہوں دو بجے اور دو بجے ہی اٹھا ہوں اٹھ کے کھانا کھانے کے لیے گیا ہوں اور تقریباً دھائی بجے میں لاہو گول چکر پہنچا ہوں وہاں جا کے انہوں نے وٹس ایپ پہ کال کیا کیونکہ رات کے دھائی بجے تو وہاں پہ جا کے میں انہوں نے وٹس ایپ پہ کال کیا تو انہوں نے مجھے آگے سے بولا ہے کہ میرا بندہ آ رہا ہے نیچے ملازم آ رہا ہے نیچے تو آپ ان کے ساتھ فلیڈ پہ آجوے لیکن جب وہ بندہ ہے میں نے اسے بولا ہے کہ ہم لوگ یہی مل لیتے ہیں فلیڈ پہ میں نے نہیں جانا لیکن ہوا اس طرح کہ کیونکہ چوک تھا پورا اللہو گول چکر ایک اچھا خاصہ بری عوام کے تھا تو سامنے فلیڈ ہے تو we can note سے کہ اس طرح کی place پہ اس طرح کی گھناؤنی حرکتیں ہو سکتی ہیں وہ میرا اندازہ تھا لیکن وہ غلط ثابت ہوا تو میں پھر کسی طرح وہ ہوتا ہے انسان غلطیوں کا پتلہ ہے اس کے فلیڈ تک چلا گیا سے جیسے ہی میں ان کے ساتھ ان کے فلیڈ تک جاتا ہوں فلیڈ میں انٹر ہونے کے بعد وہ خواجہ سراج ان کا نام بعد میں پتا چلا کہ سنی رحمت ان کا نام ہے وہ وہاں پہ موجود تھی اور وہ لڑکا جو مجھے لے کیا ہے وہ لڑکا بھی موجود تھا اور یہ وہی لڑکا ہے جو لڑکا ویڈیو میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ کے بعد فوراً دو لڑکے انٹر ہوتے ہیں فلیڈ میں مسلح افراد ایک کے پاس پسٹل ہوتا ہے فلی لوڈیڈ پسٹل ہوتا ہے اور ایک کے پاس صرف اس کا موبائل ہوتا ہے اور اس نے آتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے اور اب مجھے کہتا ہے کہ اب جو جو ہم کہتے ہیں وہ وہ کر وہ اپنا موبائل کی ویڈیو ایک کون کرتا ہے دوسرا اسلے کی زور پر مجھے برہنا کرتا ہے مجھے برہنا کرتا ہے اور اپنے ساتھ والے کو نیم برہنا کرتا ہے اور مجھے پھر اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ تو کہہ کہ تو اس لڑکے سے ملنے آیا ہے اس کے ساتھ ملنے آیا تھا وہ تیرا اس کے ساتھ سیکشولی تعلق بناتے ہیں ہم اور اس اس طرح بول تو اس نے مجھ سے وہ بلوانے کے بعد مجھے کہتا ہے کہ اب کچن میں آیا کچن میں جانے کے بعد میرے ساتھ نازیبہ ارکات کی انہوں نے وہ ویڈیو بنا گیا پھر مجھے بلیک میل کیا کہ اب تو یہاں کسی سے پیسے منگوا اب جب انہوں نے مجھے پیسے کہا بولا تو رات کے ڈھائی تین بجے کوئی بھی نہیں جاگ رہا ہوتا اور پیسے بھی اس بات بھی انسسٹ کرے تھے کہ اکاؤنڈ میں پیسے منگوانے ہیں تو میں نے کہا کہ اکاؤنڈ میں تو اس ٹائم بالگل بھی نہیں پیسے آ سکتے تو ان کو میں نے کافی انسسٹ کیا پھر بھی انہوں نے مجھے مانا شروع کر دیا لیکن جب انہوں نے مجھے موبائل دیا کہ اب تو کسی سے رابطہ کر اسی چکر میں میں نے اپنے ایک دو دوستوں کو اپنی لوکیشن سینڈ کر دیا لوکیشن کے ساتھ میں نے میسج کیا کہ لیکن میری لوکیشن یہ ہے یہ لوکیشن دیکھ لو ٹھیک ہے انہوں نے وہ دیکھ لی لیکن اس کے بعد انہوں نے میری کال کروائی دوست کو تو مجھے کہتے کہ اب بول کہ ابھی تو پیسے نہیں آرہے تو انہوں نے یہ بول کہ تیرا کوئی اسپتال میں بیمار ہے تو وہ اس طرح بول کہ پیسے آئیں تو میں انہوں نے بولا کال کر کے میں نے کہا کہ اسپتال میں بیمار ہے اس وجہ سے میں ابھی ہسپٹل میں مجھے ابھی پیسے چاہیے اور مجھے ابھی پیسے اکاؤنڈ میں ابھی کیا ابھی کرواؤ تو وہ پینک کر گئے انہوں نے کہا کہ ابھی تُو نے بولا تھا کہ پیسے جو ہے جو ہے تُو ہسپیٹل میں ہے ابھی تُو نے یہ بولا ہے کہ تُو فلیڈ پر کسی کے بند ہے اور تیرے لوکیشن یہ ہے میں پروبلم میں ہوں then they came to know کہ اس بندے نے سمہار جو ہے اپنی لوکیشن بھیج دی ہے اور وہ جو ہے معاملہ جو ہے اب کچھ ہو سکتا ہے تو انہوں نے مجھے پھر سے مارنا شروع کر دیا ہے مارنا شروع کر دیا ہے اور پھر نازیبہ سیکشوال ابیوز کرنا شروع کر دیا ہے میرے ساتھ اور ویڈیوز بنانا شروع کر دیا ہے اب وہ ویڈیوز بنانے کے بعد انہوں نے پھر مجھے کہا کہ اب پھر کسی سے رابطہ کر اور جب وہ دال نہیں گلی دو تین گھنٹے جو وہ پیسے نہیں ابھی آئے اکاؤنٹ میں نہیں آسکتے تھے رات کے اس ٹائم اور وہ اس بات پر اگری نہیں اس ٹائم پر کر رہے تھے کہ بائی ہینڈ کسی سے پیسے وصول کر لیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب تو نا پیسے منگوہ نہیں تو تب تک تو نہیں جانے دیں گے یا بائی کے کاغذ منگوہ موبائل کا ڈبا منگوہ ٹھیک ہے اور پیسے بھی منگوہ ساتھ میں پچاس ہزار کا انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا پچاس ہزار کے بعد وہ لوگ تیس ہزار پی آئے اور تیس ہزار کے بعد وہ لوگ بیس ہزار پی آئے ٹھیک ہے اور مجھے وہ لڑکا یہ کہتا کہ ہمارے فلیڈ پر پہلے چوریاں بھی ہوئی ہیں تو اس میں مولو ہے تو پیسے منگوہ پھر تو یہاں سے جائے گا انہوں نے میری ویڈیوز بنائی ابھی پیسے آ نہیں رہے تھے دو تین گھنٹے گزر گئے انہوں نے کہا کہ پیسے نہیں آ رہے انہوں نے میری ویڈیوز میری رشتے دار اور دوستوں کو سینڈ کرنا شروع کر دی تاکہ انہیں فردر بلیک میر اور ٹورچر کیا جائے کہ اب جو ہے نا یہ کسی سویر کنڈیشن میں آماملہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو پیسے تو دینے پڑیں گے پھر بھی ٹائم یہ تھا کہ صبح کے پانچ چھ سات بجے کا ٹائم اس ٹائم پھر بھی کوئی بینک دکانے کچھ بھی نہیں کھلاتی جو اکاؤن میں پیسے آتے تو گھنٹا ڈیڑھ پھر گزرنے کے بعد جب انہیں پتا چلا کہ اب تو پانی جو ہے وہ سر سے گزر رہا ہے دن چڑ گیا ہے اور لوگ اٹھ جائیں گے ادھر ادھر اور یہ لڑکے کا اب کیا کرنا ہے اس کو مار بھی نہیں سکتے جانے بھی نہیں دے سکتے پیسے بھی لینے آئیسے تو سم ہاؤ وہ اس بات پہ اگری کر گئے کہ بائی ہینڈ پیسے ریسیو کر لیتے ہیں جب وہ بائی ہینڈ پیسے ریسیو کرنے کے لئے اگری کیا ہے نا اس ٹائم پہ تھوڑی سی میری بھی جان میں جان آئی کہ اب بائی ہینڈ کسی طرح نا کسی طریقے سے میں اس فلیٹ سے باہر نکل جاؤں تو میں نے ادھر سے اپنے دوست کو انہوں نے میرے نمبر پہ کال کروا ہے ساری رات میرے وٹس ایپ کو میرے موبائل کو وہ لوگ یوز کرتے رہے ہیں میرے ہر کونٹیکٹ کو انہوں نے یوز کیا ہے اس پہ کیا کیا ہے کسی کو کیا کیا نہیں کیا میرے پاس ابھی تک موبائل نہیں ہے تو مجھے پتا نہیں ہے اس چیز کا تو صبح میں نے انہیں اگری کیا کہ آپ نہ میں پیسے مجھے جانے دیں میرا موبائل آپ کے پاس ہے میری ویڈیوز آپ کے پاس ہیں سب سے بڑی بات تو عزت کی تھی نا میری ویڈیوز آپ کے پاس ہیں میری بائیک آپ کے پاس ہے سارا کچھ آپ کے پاس ہے مجھے ایک دفعہ جانے دیں میں پیسے پکڑ کے لاتا ہوں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں وہ اس بات پر اگری کر گے کہ چل تو پیسے لے کے آ پھر تیری عزت تیرے ہاتھ چیئے ٹھیک نہیں تیری ویڈیو سی وائرل کار دیں گے سوشل میڈیا تے تیرے وٹس اپ تے تیرے رشتے داروں نے مزید سینڈ کریں گے لیکن تب تک مجھے یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کچھ لوگوں جن کو انہوں نے کرنی تھی یہ سینڈ کر چکے ہیں تو میں نے یہ سوچ لیا تھا اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو میں پیسے لینے کے لیے ان کا ایک لڑکا سمیر جس کے پاس پسٹل تھا جو ساری رات پسٹل لے کے میرے سر پہ بیٹھا رہا ہے وہ بائیک چلا ہی ہے اس نے مجھے درمیان میں بٹھایا اور وہ جو تیسرا لڑکا بائیک پہ میرے ساتھ بیٹھا ہے یہ وہ ہی لڑکا ہے جو ویڈیو میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ لڑکا میرے ساتھ گیا اللہو گول چکر تک وہاں سے جو ہے ایک سائٹ پہ یہ لوگ رکے ہیں دوسری سائٹ پہ میں نے دوست کو بلایا تھا وہاں پہ مجھے کہتے ہیں پیسے پکڑ کے لا روڈ کروز کی ہے میں پیسے پکڑنے گیا ہوں مجھے دوست نے کہا کہ تو رک جا یہاں پہ جب میں وہاں پہ رکا ہوں تو پولیس کی موبائل آئی ہے فوراں انہوں نے مجھے رکاور کر لیا اور انہوں نے موبائل دیکھی اور یہ لوگ بھاگ گئے بھاگنے کے بعد پھر متعلقہ پولیس آئی ہے ان کے فلیٹ کو وہ لوگ لگا کے نکل چکے تھے چار کے چار لوگ بائیک لے کے نکل چکے تھے موبائل ہر چیز لے کے وہ فرار ہو چکے تھے فلیٹ تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے بعد کھلتا ہے مالک آتا ہے اس کے بعد فردر انویسٹیگیشن ہوتی ہے پھر ان بندوں کا پتا چلتا ہے سٹام جس کے نام تھا فلیٹ کا کیونکہ قرائدار تھے تو وہ پکڑا گیا پھر ان کو نکالتے ہیں وہ لوگ اور ان میں سے دو تین لوگ جو ہیں وہ تب ہی پکڑے جاتے ہیں لیکن جہاں تک مجھے اندازہ ہے ان لوگوں کو جو پکڑا گیا تھا وہ انہوں نے خود گرفتاری دی ہے کیونکہ ایسا possible ہی نہیں ہے کہ پولیس کا تھانہ آدھا کلومیٹر پہ ہو اور پولیس کو یہ پتا نہ ہو کہ ہمارے ایریا میں کیا ہو رہا ہے اور اتنے سویر طریقے سے آپ لوگ یہ ساری چیزیں کر رہے اور اتنے دھڑلے سے وہ بندہ آکے اپنی بائیک اس کی بھی آتی ہے تھانے ٹھیک اور پولیس نے جو ہے اور ہماری جہاں تک اپلیکیشن کی بات ہے شام تک ہماری اپلیکیشن کو لٹکایا لٹکانے کے بعد بھی ہماری اپلیکیشن کو صرف ای ٹیک دیا ایف آئی آر نہیں ہماری درج کی ٹھیک ہے اور پھر ہمیں کہا کہ جی اب ایسا ہی آپ سے رابطہ کرے گا آپ لوگ چلے جائیں لیکن باہر آنے کے بعد پھر ہم نے اپنے وکیل سے کنسلٹ کیا کنسلٹ کرنے کے بعد وکیل جو ہمارے پھر گئے ادھر تھانے وہاں پہ جا کے ایف آئی آر درج کروائی ان کے خلاف وہ تین ملزم جو تھے وہ تینوں پکڑے گئے تھے خواجہ سرا وہ جو دو حراس کر رہے تھے اور تیسرا وہ لڑکا جو جو ویڈیو میں ہے رات کو پھر وہ لڑکا بھی پکڑا گیا تھا ابھی فردر اس پہ کیا پروسیڈنگ ہے وہ ابھی تک ہمیں پولیس نے اس کے بارے میں اگاہ نہیں کیا کون سی آئی پا آپ استعمال کرتے ہیں سوشل میں ٹینڈر کے ٹائپ جس طرح ٹینڈر ہے اسی طرح ملٹیپل آئیپس ہیں تو وہ ٹینڈر کی طرح کی ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ٹینڈر استعمال کرتے ہیں اور اس پر بہت سارے اب اس طرح کے لوگ بھی آگئے ہیں جو کہ پروپر مافیا ہے اور اس طرح لڑکوں کو پساتے ہیں تو لوگوں کو کیا مشورہ دو گئے اس حوالے سے یہ سارے واقعے کے بعد کہ کس طرح ان سے بچا جا سکتا ہے اور ٹینڈر ایپ اور اس طرح کی ڈیٹنگ ایپس یہ کتنی کارگر ہیں اور کتنا ان کا نقصان ہو سکتا ہے صرف ٹینڈر ہی نہیں ٹینڈر سے ہٹ کئے ہمارے سوشل میڈیا پہ جو لوگ دیکھنے والے ہیں ہماری پاکستانی عوام کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ کے کوئی ریلیشنشپس یا معاملات ہوتے ہیں تو ٹین پرسنٹ ہی ایسے ہوتے ہیں جو صحیح ہو سکتے ہیں نائنٹی پرسنٹ وہ ہیں فیک جو آپ کو بہکاوے میں لا کے ٹرائپ میں لا کے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو بولنگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو حراز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان لوگوں سے میں نے جو سبق سیکھا کہ میکسیمم بچنے کی کوشش کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھ میں ایک پوزیٹیو انرجی بھی آئی وہ یہ کہ آج اگر یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور ہونے کے بعد میں چھپ کر کے بیٹھ جاتا باقی لوگوں کی طرح اور وہ لوگ شاید اس فلیڈ پہ دھڑلے کے ساتھ جو سارے کام کر رہے تھے وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ کر چکے تھے یا کتنے لوگوں کے ساتھ کرنے کے چکر میں تھے کیونکہ ہمارے ہاں لوگ عزت کے چکر میں اپنے چہرے کو چھپانے کے چکر میں وہ چپ کر جاتے ہیں پیسے دے کر کسی طریقے سے اچھی بات کر جاتے ہیں ہمارے لیکن چونکہ میں خود بھی اس آپ کی فیلڈ سے ہی تعلق رکھتا ہوں تو میرا ایک مائنڈ بن گیا تھا جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے ویڈیوز انہوں نے سینڈ کرنی تھی یہ سینڈ کر چکے ہیں مجھے صرف ایک موقع ملنا چاہیے میں یہاں سے باہر نکلوں کم از کم کم از کم میں اپنے لئے سٹینڈ لوں کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اتنی کپیسٹی دی کہ میں اپنے لئے سٹینڈ لے سکوں گا تو کل کو وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ یا اپنے جو ہے فیزیکلی یا جہاں بھی لوگوں کے ساتھ حراسہ ہو رہا ہے دفتروں میں کہیں بھی وہ اپنے لئے سٹینڈ لے سکیں بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہ سارا ماجرہ تھا کہ کس طرح ایک ڈیٹنگ ایپ سے ایک لڑکی سے دوستی کی اور اس کے بعد نوجوان کیسے ایک ٹراب میں پھس گیا اور ٹرانس جنڈر آگے سے پورا ایک مافیا تھا ان کے ساتھ اور بھی لوگ ملے ہوئے تھے اور کس طرح اسلے کے زور پر اس نوجوان کے ساتھ زیادتی کرتے رہے اور اس کے بعد پیسوں کا مطالبہ کرتے رہے بلیک میل کرتے رہے اس کے بعد موٹسائیکل اس کا موبائل اور اس کے بعد ان کے فیملی کے رشتہ داروں میں ان کو ویڈس ایپ پر اس کی وہی بہودہ اور نازیبہ ویڈیوز جو بنائی وہ بھی ویڈس ایپ کرتے رہے تاکہ پیسے جو ہیں ان کو مل جائے اور کوئی خوف خدا نہیں کوئی کسی پولیس کا ڈر نہیں تھا انہیں کیونکہ انہیں پتا تھا نوجوان جو ہے چانے کے لیے خاموش ہو جائے گا لیکن حمد اس نوجوان کی کہ اس نے حمد کرتے ہوئے پولیس کو بھی بتایا وہاں پر ان کے خلاف قانونی کاروائی بھی کی اور اس وقت وہ قانون کی گرفت میں ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ نکے باہن